موسیقی جو ڈگریز ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں کیا وجہ ہے وہی ڈسکشن ہو رہی ہے سجاد سب سے پہلے تو میں آپ سے بات کرتا ہوں بریک کے بعد کہ وہ جو سلسلہ چل رہا ہے تاخیر کا شکار ہونا ان کی ڈگریز ان کا دورانیاں ان کے معاملات ابھی تک تمام جیم ہیں کوئی چیز یا کوئی پکچر کلیر نہیں ہے تو ادارہ کہاں پہ ہے ادارے کا موقف کیا ہے جس طرح آپ نے بولا کہ میں نے رابطہ کیا تو کیا کہا گیا مجھے تو جیسے میں نے پہلے منشن کیا ہے ڈلینگ ٹیکٹس یوز کی جا رہی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے جب رابطہ کیا جاتا ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں اور دو ماہ سے تقریباً اجلاس ہی جا رہی ہیں ہمیں کہا جاتا ہے اجلاس ہوگا اس میں فیصلہ ہوگا جو فیصلہ ہوگا اس کے بعد وہ سٹوڈنٹ کے حق میں ہوگا اور اچھا ہوگا لیکن دو ماہ سے پچھلے اجلاس چاہد ہو ہی نہیں رہا یا ہو رہا ہے اس میں کوئی فیصلہ نہیں لیا اچھا رہا ہے اور تقریباً دو ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹ ہے جن کا جو فیچر اسٹیک پہ لگا ہوا ہے نہیں تو کوئی ڈیڈلائن دی گئی ڈیڈلائن کچھ بھی نہیں دارے کی طرف سے صرف اور صرف جب آپ پاس جاؤ گے تو گرین چھنٹی ہے دور جاؤ گے تو ڈیڈے چھنٹی ہے وہ سسٹم جاری ہے اس وقت کہ جب آپ ان سے پوچھتے ہو کہ آپ کب تک ہم اس کو فینلائز کرتے ہو ہم کب تک ریجویٹ ہوں گی کب تک ہم لیجی بھلا ہیں کہیں پریکسس کرنے کے لیے یا کام کرنے کے لیے ابھی تو دیکھیں نا کرونا کی حالات ہیں کرونا کے حالات بہتر ہوتا ہے نا پھر دیکھتے ہیں ابھی میں پی ایم ڈی سی میں ایک اور میرا ایک دوست ہیں وہاں پر ہیں دوست لیکن وہ بھی یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو اوپر تک ہیں اس کی اوپر کوئی سیوز لے ہی نہیں رہا اگر وہاں بھی کوئی بات کر دے نا کہ یہ کوئی اسیو ہے کہ ہم دیکھ اگلی میٹنگ میں دیکھیں گے اگلی میٹنگ میں دیکھیں گے اور بچوں کا جو فیوچر ہے پچھلے جنوری میں لوگ کہیں آتے ہیں جنوری فوری میں اگریجویٹ ہونا تھا ان کو ابھی تک وہ نہیں ہوئی اور چھے ماہ ہو چکے ہیں یعنی کہ ایک سمیسٹوڈن کو اور اوپر نکل چکے ہیں اگر ان کو اور پڑھنا تھا یا پریکٹرز کرنی تھی تو ابھی تک ان کو چھے ماہ اور اوپر ہو چکے ہیں اور اس سچویشن میں جہاں پر پہلے بھی لوگ بے روزگار ہیں اور اس بے روزگاری میں بھی لوگ اور کوئی کام کر نہیں پا رہے اب جیسے میرے بھائی نے منشن کی کہ ایک ٹیکسی چلا رہا ہے اگر یہ سچویشن ہے کہ وہ اگر ٹیکسی چلائے گا تو پھر کرونا کو کون ڈیل کرے گا کرونا کو کیا کوئی منسٹرز آ کے یہاں پر آ کے وہ ڈیل کریں گے یہ تو پوچھنے والی کوئی نہیں ہے یقین کریں گھنٹہ پہلے روڈ پر رش لگایا ہوا ہے کوئی کسی گزر نہیں نہیں دیا جا رہا جب وہ گزرتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے وہی یعنی وہ تو ایس او پیز تو ویسے ہوا ہو گئی ہیں ایس او پیز مطلب انہ سنس کے آپ اس وقت تک ایس او پیز پر عمل درامہ در ہو رہا ہے جب تک کوئی بنا وہاں پر وزٹ کر رہا ہے اس طرح یہی سچویشن ہے پی ایم ڈی سی کی بھی جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں جی کام ہو رہا ہے اور کام کچھ بھی نہیں ہو رہا دو ماہ سے کیا آپ کی پاس یہ چیز نہیں نیچ چیز آر ایڈ ہو رہی کہ جو بچے ہیں جن کا دو آزار سے زیادہ بچے ہیں ان کو کوئی ہم کچھ سلویشن لے دیں ان کو کوئی بتا دیں گے یار یہ گیڑ لائنا ہے تلیے وقتی طور پر آپ کام کر لیں اس کے بعد جب کرونا کی سچوشن ٹھیک ہوتی ہے پھر آپ جا کے سٹیمپ لگواری جگہ ایسا بھی نہیں ہو پا رہا جب سب سے لائٹر طریقہ ہی ہے نا آپ لوگوں کو آپ پی ایم ڈی سیو یار آپ پورے ملک کے لیے آپ جو ڈاکٹرز نے ان کے لیے زیرے نگاہ ہو اور دنیا کو بھی دکھا رہے ہو کہ ہم جو اپنے ملک ڈاکٹرز کو کیسے لے کے جا رہے ہیں ان کے ڈگری کو ہم کیا عامیت دے رہے ہیں سہی بلکہ میں سجاد اسی بات کو سلمان سے پوچھنا چاہوں گا سلمان سب سے پہلے تو مجھے ایک بات بتا دیں کہ آپ نے یہ ڈگری کس سے سٹارٹ کی ہے یہ جی میں میں نے اپنی یونیورسٹی جائن کی تھی دوہزار چودہ میں دوہزار چودہ میں یعنی ملک سے باہر آپ دوہزار چودہ سے ایڈنیشن لیا اور ڈاکٹر بن رہے ہیں تو اب دوہزار بیس جا رہے ہیں آپ نے ایک نیپ کا ٹیکس دینا ہے اس ٹیسٹ کے بعد جو بھی وہ کنڈکٹ کرتے ہیں اس میں تاخیر ہو رہی ہے اور اس کے بعد بھی آپ کی یہ ڈگری مکمل کب ہوگی کہ آپ ڈاکٹر کام کریں ابھی دوہزار چودہ میں تقریباً میں نے سٹارٹ کیا تھا دوہزار بیس میں میں گراجوئٹ ہونے والا تھا ہو چکا ہوں بلکہ یونیورسٹیوں کو پہلے سی ڈگری دے دی ہے تو اس کے بعد ابھی دوہزار بیس میں مجھے اٹینڈ کرنا تھا جو فرسٹ سٹیپ ہے یہ نیپ کا فرسٹ سٹیپ پی ایم گی سی کا اس میں لگ جانے تھے تقریباً آپ سوچ لیے تین سٹیپ ہے اور گیپ بیچ میں چھ مہینے کا ہے تو اس میں لگ جانے تھے دیر سال تک لگ جانے تھے یعنی دوہزار اکیس اور بیس بائیس تک ہم جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ بولو بولو اس کے ساتھ پھر ایک سال آپ ہاؤس جاپ کا لگا دے ٹھیک ہے اور وہ بھی انپیڈ ہے انپیڈ ہاؤس جاپ جو سٹیپ تری پاس کرنے کے بعد یعنی یہ دوہزار تئیس تک جاتے ہوئے ہم نظر آ رہے ہیں اور اس کی علاوہ یہ یہ ایشو میں بار بار ریس کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آر ایم پی نہیں آر ایم پی بھی ہمیں بہت تی تاخیر کے بعد ہی ملتا ہے لوکل گریجویٹس کو ایک ہفتے میں جیسے وہ گریجویٹ کرتے ہیں اپنی کالج سے ان کو ایک ہفتے میں ہی آر ایم پی دے دی ریجیسٹیشنی اور ہمیں تقریباً چار چار مہینے چار پانچ چھ سات آٹھ مہینے ہمیں صرف آر ایم پی کے لئے انتظار کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں آر ایم پی مل جائے یعنی وہ جو دورانیاں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اگر میں چودہ کی بات کرتا ہوں تو بیس تک چھ سال اور تیس تک جتنا بھی آپ نے یہ ڈیوریشن ملایا ہے تو یہ تقریباً نو سال ہو جاتے ہیں تو کیا پاکستان میں رہتے ہوئے کتنے دورانیاں ہے اس کا پاکستان میں رہتے ہوئے تقریباً لوکل گراجوئٹس کو لگ جاتا ہے پانچ سال یہ جو کالج ہے فنش کرنے گراجوئٹ کرنے کے لئے پانچ سال اس میں لگ جاتا ہے اس کے بعد وہ پھر آگے چلے جاتے ہیں سپیشل آئیزیشن لیکن میں اگر واپس جاؤں اسی بات پہ کہ معاملہ کسی حد تک کرونا کی نظر ہو گیا ہے کرونا کی وجہ سے آپ کو یہ تمام ہرڈلز یا ان تمام مسائل کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے اور نو سال کا دورانیہ درکار ہے اگر وہ پروسس چلتا رہے لیکن وہ پروسس رک گیا تو یہ صورتحال تو لازم بات ہے آپ اگر ڈاکٹر بن رہے ہیں آپ کے عزائم ہوں گے آپ نے بہت کچھ سوچا ہوگا آپ کے گھر والوں نے جس طرح سوچا ہوگا دوست احباب جاننے والے عزیزو اکار تو ان کی جانب سے کوئی سوال ایسے نہیں آتے کہ کب ہو رہی ہے ڈگری گھر وال تو بار بار پوچھے کہتے کہ اگزائم کب ہونے والا ہے اور ان سے آپ کو ڈگری کب ملنے والی ہے اور ابھی آگے کیا ہونے والا ہے ہم بار بار پوچھتے اور گھر والوں کو تو ہم مطلب سمجھا سمجھا کے ہم جی تھک گئے اور ہم کیا کہیں پی ایم ڈی سی جی پی ایم ڈی سی صحیح آگے جواب آئے گا اور پی ایم ڈی سی کو یہ جواب دینے کے لیے راضی بھی نہیں ہے تو لیکن نہیں بالدین اگر یہ بار بار پوچھتے ہیں اور وہ اگر آپ کے جواب سے مطمئن نہیں ہوتے تو آپ کی ذاتی فیلنگز بھی تو ہیں پھر آپ کو کیسا لگتا ہے یعنی اتنی تاخیر کا شکار اتنی انویسمنٹ آپ نے سٹیڈی کی ہے آپ کا بڑا ایمیت کا حامل ہے تو اور اگر کوئی دوسرا باہر سے شخص جس کو آپ سمجھا بھی نہیں پاتے اس کے لیے تو صرف اتنا ہی ہے کہ دوہزار چودہ میں آپ نے شروع کیا تھا دوہزار بیس ہو گیا یہ قسم کا سٹریس لاتا ہے سٹورنٹ کی اوپر کہ آگے مطلب کس کس کو میں سمجھاؤں گا کیسے سمجھاؤں گا کس کس کو سمجھاؤں گا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی واضح پکچر نہیں ہے کوئی واضح پکچر نہیں ہے اور ہم ابھی بھی مطلب اس پریشانی میں ہے کہ کیا ہونے والا آگے اس کے علاوہ میں یہ کہنا جاؤں گا کہ یہ تقریباً جتنے بھی آگے مطلب جتنے بھی ہم سٹورنٹس ہیں پی ایم ڈی سی کو کو یہ جو فرق ہے لوکل اور لوکل اور فورنگ گریجویٹس کے بیچ میں یہ فرق ہے ہم چاہتے کہ پی ایم ڈی سی اس فرق کو ہٹا دے ملکل فور ایگزامپل ابھی پچھلے بار این ایلی کا ٹیسٹ آ گیا تھا صحیح ہے تو وہ مجھے لگتا ہے کہ لوکل گریجویٹس کو بھی دینا پڑ اور ہاں ہمیں بھی ابھی پی ایم ڈی سی کا یہ جو لمبا سٹ پروسس ہے پی ایم ڈی سی والا کہتے ہیں کہ ہم نے یو ایس ایم ڈی سی اس کو جیسے یو ایس ایم ڈی کا ٹیسٹ ہے امریکہ میں ہم لوگ ویسے ہی کندک کر رہے ہیں اسی لیول پہ صحیح اسی لیول پہ صحیح اسی لیول پہ اور یہ یہ ٹیسٹ تو ایک اچھی بات ہے کیونکہ یہ ٹیسٹ ایک فیلٹر جیسا ہو جاتا ہے تو اچھے ڈاکٹرز ہیں وہ اس کو پاس کر لیتے ہیں آگے چھلے جاتے ہیں تو ابھی ہم جاتے ہیں کہ یہ جو لوکل جو لوکل گرائجویٹس ہے لوکل وہ کوئی ٹیسٹ نہیں دیتے ہیں وہ سے بھی یونیورسٹی پاس کر لیتے ہیں یونیورسٹی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو پاس کرتے ہیں اور ان کے لیے پی ایم ڈی سی جیسا کوئی سٹیپ سٹیپ ون سٹیپ ٹو یا سٹیپ تری کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے تو ہم جاتے گے جیسے آپ ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہو ویسے آپ لوکل گراجویٹس کو بھی یہ ٹیسٹ دے دو تو ہم میں اور لوکل گراجویٹس میں وہ فرق پھر اتنا نہیں رہ گا وہ بھی یہی ٹیسٹ پاس کر رہے ہم بھی پاس کر لیں گے یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے ویسے ہی ہمیں بھی ڈیل کیا جائے اور آپ تاخیر کا شکار ہوتے ہیں اور یہ جتنا دورانیاں آپ نے بتا دیا اس کے بعد آپ بیچلر ڈگری آپ کے پاس آئے گی ایم بی بی ایس کے حالے اور مزید اگر آپ نے سٹڈی کرنی ہے تو مزید دورانیاں بلکل اور اس کے وجہ سے اتنا ٹائم ہمارا ضائع ہوتا ہے کہ آپ سوچ لیں کہ اگر جو کوئی لوکل ہوتا ہے یا جو ہم ہمارے سٹو وہ دوست ہیں جو ہمارے ساتھی انہوں نے ایف ایسی پاس کی تھی اس وقت وہ سپیشلائزیشن کر رہے ہیں آگے سپیشلائز ڈگری اور ہم لوگ ابھی بھی اپنی بیچلر ڈگری کو پاس کرنے کی کوشش کریں تو کوئی ایسا پلیٹ فارم کوئی فورم کوئی ایسے جگہ پہ جہاں پہ آپ نے اپنے بارے میں یہ کہا ہو کہ ہمارے یہ نقصان ہو رہا ہے اس کو کس طرح ڈیل کیا جائے گا یا ادارہ آپ کو بتاتا ہو کہ یہ کوئی ایسی راہ آپ نہ لیں کوئی اس کا متبادل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا کچھ ایسی انفرمیشن اس کا متبادل تو یہی ہوگا کہ جیسے میں نے کہا کہ آپ یہ فرق کو ہٹا دے اور لوکل اور فارن کو آپ ایک جیسا دیل کریں یہ تو ایک تجویز ہے نا اگر ادارہ مانے یا نہ مانے لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ڈگری چاہیے آپ کو وہ پروسس مکمل کرنا ہے اس پروسس کو مکمل کرنے کے لیے کہیں آپ نے آواز اٹھائی کسی کو بولا کوئی پلیٹ فارم یا آپ سے ریلیٹ کرتے ہوں پی ایم ڈی سی کا ایک پی ایم ڈی سی کوئی ہم نے کہا ہے اور دوسرا ہم نے آپ کو اپروچ کیا اس کے بارے میں صحیح میں سجاد اسی طرف آنگا کہ ڈاکٹرز ہیں مستقبل ہے پاکستان کا انویسمنٹ کر رہے ہیں فیوچر بنا رہے ہیں دورانیا زیادہ لگ رہا ہے اور ابھی تک تاخیر کا شکار ہے تمام معاملات ڈگری ان کی جو ہے نا وہ ابھی تک ادھوری ہے یعنی اس پہ کوئی بھی سٹیمپ نہیں لگ رہی تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری صورتحال اور ایک میں واضح تو کر دوں یہ بات کہ پینڈیمک ہے یعنی آپ کو ایک ناگہانی صورتحال کا سامنا تو ہے اور وہ وعائی مرض جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا ہے لیکن اس کے باوجود کوئی متبادل کوئی ایسی صورتحال کوئی ایسا پلیٹ فارم فورم نہیں مثلا آپ کو انڈیا کی مثال دیتا ہوں کیونکہ ہم ممیشہ کپیٹ اپنے اپنے جیسوں سے کرتے ہیں تو وہاں کا جو سٹکچر ہے اگر وہ کسی فورن یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں بیسکلی زیادہ تر وہ جو لوگ ہیں وہ کینڈا میں لوگوں کو بھیجتے ہیں پڑھن پڑھنے کے لیے وہاں پر کیونکہ زیادہ ان کی امیگریشن سسٹم ہے وہ اچھا ہے سٹرونگ ان کے جو کافرین اور کام کیا ہوئے فورن کے اوپر تو ابھی دیکھا جائے تو وہاں کے جو ڈگری سسٹم ہے ان کا وہاں پر پی ایم ڈی سی نہیں ہوتا لیکن انہوں نے ایک ایسا ڈریکٹ سسٹم رکھا ہے وہ آن لائن سب سسٹم ہے وہ آن لائن جب آپ کو ریجوشنگ آپ کو سٹیفکیٹ جاری کرتی ہے یونیورسٹی اگر کینڈا کی فار ایسیمپل کر رہی ہے تو وہ آپ کو سمیٹ کرواتے تھے ہیں آن لائن پورٹل کی اوپر وہ اس کو ویریفائی کرتا ہے وہی آپ کو این ایسی اور اس کے بعد ٹیسٹ بھی جو کنڈیکٹ کرتا ہے وہ یا پھر کینڈا میں اس کی جو ایم بیسی ہے وہ کنڈیکٹ کرے گی یا پھر وہ انڈیا میں اگر وہ بھیجتے ہیں تو وہ کو فکس ڈیٹ بتا دیں گے اس وقت تک آپ آ جائیں اور ٹیسٹ اپنا دے دیں لہذا تر ہوتا ہے کیسز میں یہ اگر بندہ واپس انڈیا نہیں ہے تو پھر وہ کینڈا میں ہی لیتے ہیں ان کا یہ سسٹم ہے اور اس کے بعد اگر وہ آتا ہے انڈیا میں جاتا ہے تو اس کے بعد وہاں پر جو پریکٹس کر سکتا ہے یا کینڈا میں کر سکتا ہے لیکن ہمارے ہاں یہ سسٹم میں اتنا پرانا تھرڈ کلاس ہے پتنی صدیوں پرانے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یو ایس کو فالو کرتے ہیں یہ یو ایس ابھی انڈیا جیسا ملک اگر اس چیز کو فالو کر رہا ہے پھر یو ایس کی دیکھیں ہاں مثال جہاں کے فکس کیا جا رہا ہے کہ اگر یو ایس کے ایک مثال لے رہے ہیں کیا ایسا کرتا ہوگا کہ یو ایس کے تو زیادہ سے سٹوڈنٹ جو ہیں اپنے اندر ہی سب سے ٹاپ کی یونیورسٹی ہیں ان کے پاس وہ تو اپنے پاس ان کے پاس جانے کی کیسے پڑھ رہی ہے نہیں وہ تو ادارے کا کہنا ہے نا کہ لیول وہ ہے سر ادارہ تو اپنی اور صرف ابھی کبھی آپ کو نیگٹیو اپنا پوائنٹ نہیں بتائے گا کبھی نہیں بتائے گا اور چاہ کر بھی ان کا جو ترجمان ہے حالانکہ ان کو پتا ہے کہ میرا جو پوائنٹ ہے بلکل ویگ پوائنٹ ہے اور اس کو پرستانس لینے اس سٹیٹمنٹ پولیسی سٹیٹمنٹ تک دینے سے گریزہ ہیں ان کو سمجھ آ سکتی ہے کہ ان کے پاس کوئی سٹیپ ہی نہیں کچھ چیز ہی نہیں وائزہ کیا انہوں نے کہ اب بھی پرانے آپ دیکھ لیں پرانے سے پرانے یونیورسٹی میں چلے جائیں آپ کو کلورڈا کی یونیورسٹی سب سے پرانے یونیورسٹی کاؤنٹ ہوتی ہے وہاں پر بھی سکچر ہے کہ آپ جب میڈیکل پر آپ فیلڈ پر جاتے ہو آپ ایک طرف ٹکنالوجی کے اوپر ہم تیر مار رہے ہیں کہ آپ ٹکنالوجی میں میدان میں آپ نے یہ کر لیا دوسری طرف آپ کا جو فیوچر سٹیک پہ جو فیوچر ہیں جو فیوچر کے ڈاکٹرز ہیں ان کا سٹیک پہ لگا ہوا ہے فیوچر وہ صرف تھرڈ کلاس کی جو ہیں سٹیمپ کے چکروں میں پڑھے ہیں کہ بھائی سٹیمپ لاغ جائے تو ہمیں کوئی پریکٹیشن کی تصور کیا جائے ہم پریکٹس کر سکیں یہ ہمارا میار ہے اور ہم کمپیٹ کر رہے ہیں میں سلمان اسی حوالے سے کروں گا سلمان اساسہ ہیں آپ قوم کا میں کوئی پیسلمزم کی جانب کوئی مایوسی کی جانب نہیں جانا چاہتا اور نہ میں آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں حالانکہ آپ کو بہت سٹریس ہے آپ نے یہ واضح بھی کر دیا کہ ان مسائل کا سامنا ہے تو یہ تمام چیزیں اگر ہٹھا دی جائیں میں یہ ذاتی طور پر یہ چاہتا ہوں کہ بجائے مایوسی کے ہم اگر پوزیٹی کی جانب جائیں اور اس کی بات کریں تو کیا لگتا ہے مزید کوئی آسانی آپ کو نظر آ رہی ہے کوئی ایسا کلو آپ کو نظر آتا ہے یعنی ڈی موٹیویشن تو نہیں آئے گی کوئی آپ کے عزائم میں کوئی سوچ میں فیلحال تو کوئی ڈی موٹیویشن مجھے نہیں ہے اور آپ کو یہ آپ کے دوستوں کو صورتحال ہے یعنی یہ قوم کے معامل ہیں اور ہماری بھی پوری کوشش ہے کہ آپ کے رکابٹیں جو ہیں وہ ختم ہونی چاہیے اور ہم کوشش ہم امید یہی رکھ رہے ہیں اپنے اداروں سے خاص پر پی ایم ڈی سی کے پی ایم ڈی سی سے کہ وہ جو بھی فیصلہ لیں گے وہ ہمارے حق میں ہو بس ذرا جلدی لے جی جلدی لے لے اور ایسا فیصلہ نہ لے کہ جس سے ہم مجھے بھی اور جو بھی تمام جو ہزار اور سٹورنٹس ان کو بھی کل کوئی مسئلہ پیشا ہے یعنی آپ کی یہ خواہش ہے کہ ایسا ہی ہو لیکن میرا سوال صرف اتنا ہے کہ کوئی ٹی موٹیویشن تو نہیں ہے اور نہ میں یہ چاہتا ہوں آپ قوم کا احساسہ ہیرو آنے وارے وقت میں آپ ڈاکٹرز ہیں خدمت خلق کے حوالے سے سوچ رہے ہیں ہم بھی پوری کوشش کریں گے یعنی ہمارے پاس بھی اگر یہ ایشو ریز ہوا ہے اور یہ سجاد صاحب کیونکہ انہوں نے یہ تمام معاملے کو دیکھا ہے موقف لے رہے ہیں دونوں جانب سے تو ہماری بھی پوری کوشش ہے کہ اس میں بہتر ہی آئے لیکن ہمارے میں ساتھی طور پر صرف اتنا ہی چاہوں گا کہ آپ سے اور باقی بھی جتنے طلبہ ہیں یعنی ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ معاملہ حل ہو ادارہ اس کے بارے میں سوچے ادارہ اگر کوئی کہیں پہ بھی لیتھرجک ہے کوئی غفلت ہو رہی ہے تو وہ کام کیا جائے لیکن یہ جو معبار ہیں وہ انہیں کوئی سٹریس میں نہیں جانا چاہیے کوئی ڈی موٹیویشن نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اب آپ مزید جو ہے کتنی دیر مثلا ویٹ کر رہے ہیں اور آپ کی جو ڈگری ہے باقی معمولات ہیں وہ کتنی دیر تک حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے فیلحال تو ہم پی ایم ڈی سی کے ڈیسیزن تک ویٹ کر رہے ہیں اب اس پہ اس میں اور کتنا ٹائم لگے گا کیا اس پہ کوئی ایسی بات یا ڈیڈ لائن ڈیڈ لائن پی ایم ڈی سی کے طرف سے ہمیں کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے کچھ نہیں بتا رہے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کہا اور آپ سوچ لے کے جتنا ابھی یہ اور تاخر ہوگا اتنا ہی ہم ڈی موٹیویٹ ہوتے جا رہے ہیں جتنا یہ اور لیڈ پر ابھی فیلحال تو کرونا وائرس کا دور ہے تو وہ انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں کرونا وائرس ہے تو اس کے وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے پر اگر ریگلر ٹائمز ہوتا جس پہ جس میں کوئی وبا نہیں ہوتی اگر تب بھی یہ ہوتا اور ایسا ہوا بھی ہے تو پھر بندہ وائٹی موٹیویٹ ہوتا اس وقت چلیں ہماری بھی پوری کوشش ہوگی اور آپ کی تو لازم بات ہے کوشش ہوگی اور ایسا کچھ بھی نہ ہو اور آپ کو کامیابیاں ملیں اور مزید آسانیاں پیدا ہو آپ کے معاملے میں لیکن سجاد کب تک یہ صورتے ہر رہے ہیں سر ابھی تو ویسے لیٹ ہو چکے کافی جو ہونا تھا لیکن پی ایم ڈی سی کی چونکہ ابھی ڈیفرنٹ آفیسز جو ہیں وہ کام کہہ رہے ہیں گورنمنٹ لیول کے تو بھی اگر آپ آئی رہے ہیں تو خدا رہا کچھ اجلاس جو ہیں کچھ ایسا بھی کہہ لیں جو بندوں کا سٹیک پہ لگایا فیچر ان پہ تھوڑا سا کام ابھی یہ جو لوگ ہمارے میں مارا ہیں ان کا بڑا پانا ہے کہ ابھی تک انہوں نے ٹولرٹ کیا اور کئی لوگ تو ایسے اتجاج پر چل جاتے ہیں لیکن ابھی ان کو پی ایم ڈی سی کو چاہیے سوڑا سا چاک جائیں خدا رہا ابھی جسا کہ کرونا کی سیچویشن ہے اس کے اوپر اگر اور نہیں ہے تھوڑا سا جلاس بلا کے کچھ ٹیم کے لیے ان کو مولا دے دیں ہارکہ ان کو اس ٹیم لگا کے ضرورت نہ پڑے اور یہاں پہ یہ کلیر ہو جائیں اس کے بعد سیچویشن جب چینج ہوتی ہے پھر بشک اپنے کامورین جو پرانے اپنے لگانے سیچویشن ہے جو بچارے جنوری فروری سے بلکہ اب تو کرونا کرونا کے حوالے سے بھی جانتے ہیں ہیلتھ بھی ٹیم کی میں چاہوں کہ تھوڑی سی ڈسکرپشن تو کرونا کے حوالے سے بڑھیں تاکہ ان کو بھی یہ ذہن میں رہے کہ وہ بہتری کی جانب یا جانب جا رہی ہے کرونا کے اوپر بلکل ماننا پڑے گا کہ کرونا میں کافی تین ماہ کے بعد جو ہے کل دیکھنے میں آرہا کہ ہزار سے کام جو ہیں آفرال ملک بھارے میں چوبیس گھنٹ میں کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور جو کہ بہت اچھا سٹیپ ہے بہت اچھی چیز ہے اس کے ساتھ ایکٹیف کیسز کے حوالے سے محشہ میں شروع سے آپ کو پیاد ہوگا میں کہتا رہا تھا کہ اسی ہزار سے زیادہ ایکٹیف کیسز اس وقت آپ جو ریسنٹلی تقریباً ستائیس ہزار ایکٹیف کیسز رہے گئے ہیں یعنی کہ وہ کیسز جو ملک کے کرونا میں ابھی تک فیکٹڈ ہیں باقی زیادہ تر جو لوگ میکسیمم جو ہیں ایٹی سیون پرسنٹ ماشاءاللہ ہمارے ملک کا جو ریڈ صحت یابی کا تناسب جو اگر دیکھا جائے اگر چند ممالک ہیں جہاں پہ صحت یابی کا تناسب اسی پرسنٹ سے زیادہ ہے ان میں پاکستان ہے اس میں ایٹی سیون پرسنٹ ہے صحت یابی کا تناسب اور اموات کی تعداد ریشو جو ہے ماشاءاللہ پہت کم ہے ہمارے ہاں اور اس میں ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے کیسز کے حالے سے تو کیسز میں آئی روز کمی آ رہی ہے اور میں ہمیشہ شروع سے کہہ رہا تھا کہ ٹیسٹ کم کیا جا رہے ہیں کیس کچھ پانے کے لیے ابھی واقعی کہنا پڑے گا بات مانا پڑے گا کہ ٹیسٹوں میں دوبارہ سے انہوں نے ایک بڑھانا شروع کیا اور بیس آر جو ایوری ہو رہے ہیں اور اسی بنا پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کیس کم ہو رہے ہیں جو ہے ایوری جو ہے اس وقت سترہ زار رکھی گئی ہے چلیں کچھ تو بہتر ہے سترہ زار میں بھی اگر آٹھ سو نو سو کیسز آ رہے ہیں پھر بھی سمجھاتی ہے کہ واقعی کام ہو رہا ہے اگر تکیسٹ نہ بہت کم ہوتی تو پھر سمجھاتی گیا ہے ٹیسٹ بھی کم ہو رہے ہیں اور کیس بھی زیادہ آ رہے ہیں لیکن اس وقت کیسز میں مسلسل متواتر جو ہے پچھلے چار پانچ دنوں سے کم ہی جا رہی ہے اور ہم بات کی تعداد میں ہم ماشاءاللہ بہت کم ہی آئی ہے پچاس سے زیادہ جو اردانہ کی بنات پر ہم بات ہو رہی تھی چوبیس پچھلے دنوں میں آپ سے یہ وزید بات کروں گا لیکن میں سلمان سے یہ پوچھنا چاہوں گا سلمان اب آپ کا کوئی مطالبہ کسی بھی حوالے سے یعنی آپ کا فیوچر ہے تو کوئی شک نہیں آپ نے انویسمنٹ کی اپنی ساتھ پر گھر والے عزیز و کار اب دوستوں کی آپ پر نظریں ہیں تو کوئی ایسا مطالبہ ادارے سے آپ کرنا چاہتے ہیں جو بھی چاہتے ہیں وہ بیان کریں آتی ورڈ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جو انٹری ایکزٹ کا جو ایشو ہے اس کو یہ ایک ایک ایکسپشن ہم ہم دوہزار بیس کی گریجویٹس کے لیے بنا دے کہ یہ ریکوائر نہ ہو انٹری ایکزٹ سٹیم کا جو کافی دینی ہے سبمیٹ کرنی پڑتی ہے دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو یہ جو ٹیسٹ ہے سال میں دو بار ہی ہوتا ہے اور اس سے سٹیونٹ کا بہت ہی زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے آپ یو ایس ایملی کو دیکھ لے ہو وہ کنڈکٹ کرتے تین بار سال میں ٹیسٹ ہر چار چار مہینے بار تو آپ بھی ایسا کریں کہ آپ چار بار یا تین بار سال میں ٹیسٹ کنڈکٹ کریں تاکہ سٹیونٹ کو اور اپورچنیوٹی ملے اس ٹیسٹ کو جلدی کلیر کرنے کا اور ہمارا جو تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو یہ فورن گریجوئٹس ہیں لوکل اور فورن گریجوئٹس میں جو فرق ہے آپ کوشش کریں اس کو جتنا زیادہ ہو سکے اس فرق کو آپ ہٹا لے اگر لوکل گریجوئٹس کو پیڈ ہاؤس جوب مل رہا ہے تو آپ فورن گریجوئٹس کو بھی پیڈ ہاؤس جوب دے دی چیئے تاکہ ان کو بھی مطلب سورس آف انکام پیسی یہ آسانی ہو بالکل اور اس کی علاوہ اگر جیسے ہم یہ ابھی یہ لازمی تو نہیں ہے جیسے ہم تین سٹیپ میں پی ایم ڈی سی کلیر کرنے کی کوشش کرے تو آپ ایسے تین سٹیپ لوکل گریجوئٹس کے لیے بھی انٹروڈیوز کر لے تو اسے بھی تھوڑا بہت فرق لیکن میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا نکتہ ضرور بیان کروں گا کہ میں ذاتی طور پہ جب یہاں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو بیٹی موٹیویشن نہ ملے تو شاید لوکل گریجوئٹس کے لیے بھی اپنے کچھ مسائل ہوں گے میں یہ نہیں چاہتا آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے لیکن جس کے لیے کوئی بہتری ہے وہ بھی رہے اور آپ کو بھی آسانیاں ملے میں اس کے حق میں ہوں باقی آپ نے اپنے جو مطالبات پیش کی ہیں اور میری بھی یہ خواہش ہے اور ہم بھی ادارے سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ صورتحال رہنی چاہیے لیکن آ جا کے یعنی کہ تمام کے تمام معاملات جو ہیں وہ ادارہ دیکھے گا اور ادارے کے معاملات جو ہیں وہ سب سے زیادہ سجاد صاحب دیکھ رہے ہیں سجاد کازمی اور میں ان سے بھی یہی چاہوں گا کہ جو بھی لاسٹ موقف ہے یا کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں یہ لوگ جا سکتے ہیں اپنی ان کی شنوائی ہو سکتی ہے اور سب سے اہم بات کہ وہ ڈیگری کے تکمیل کی جانب جائے بلکل ایسا یہ ہے پی ایم ڈی سی کو میرے خیال میں ان کو میں نے پہلے بھی کہا بھی ہے بھائی کو کہ آپ تھوڑے سے اور دوست لے لیں اور ساتھ جا کے ڈسکیشن کر لیں اور ان سے جا کے بتا دیں ہمارا یہ ایشیو آر ہے ہمارے ہاتنے جو لوگ ہیں اور کہیں دیکھیں اب بہت دادا سٹوڈنٹ ہے اور یہ کافی سٹوڈنٹ ہے تو مارشال ان کو میں نے کہا بھی ہے کہ آپ چلے جاؤں وہاں پر پی ایم ڈی سی میں خود بھی رابطے میں ہوں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس میں کوئی ترمیم لاسکتے ہیں اپنی اس لعب میں بلکل یعنی کچھ تجویز اب ان کو میں نے یہ کہا آپ جائیں وہاں پر میں ساتھ چلا جاؤں گا میں پی ایم ڈی سی کے جو ہنہ ترجمانوں سے بات ہی ہو مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ میں جیسے پوائنٹ آف ریجسٹر آر جو ہوتے ہیں وہ پوائنٹ آف بھی دیتے ہیں اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کیا کر سکتے ہیں اگر ان کو ڈگری مل جاتی تو بہت بیسٹ ہے ابھی بھی اتنا لیٹ نہیں ہو اب چار پانچ ماہ ہوئے لیکن ابھی بھی یعنی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے تو آپ کا معاملہ حل ہونا چاہیے آپ کا فیوچر ہے لازم بات ہے اور وہ بہتر ہونا چاہیے لیکن وقت کی قلت کے باعث اب مجھے اجازت لینا ہوگی سجاد قازمی آپ کی آمد کا شکریہ سلوان علیہ آپ کی آمد کا شکریہ ناظرین پروگرام کا بہت ختم ہوا چاہتا ہے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے پاہ